مصیح میں سب کو سلام آئیے ہم سب اتنی خوبصورت پرستش کے بعد خداون کے کلام کی طرف رجوع کریں اور آج دیکھیں خداون نے ہمارے لئے کیا زندگی بخش کلام مختص کیا ہے ہم مقدس یحنہ کی انجیل سے پڑھیں گے اس کا دوسرا باب اس کی پہلی سے گیارہ آیات تک مقدس یحنہ کی انجیل اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے گیارہ آیت تک اس میں کچھ یوں لکھا ہے پھر تیسرے دن پانہ گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسو کی ماں وہاں تھی اور یسو اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی اور جب میں ہو چکی تو یسو کی ماں نے اس سے کہا ان کے پاس میں نہیں رہی یسو نے ان سے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ابھی میرا وقت نہیں آیا اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے چھ مٹکے رکھے ہوئے تھے ان میں دو دو تین تین من کی گنجائش تھی یسو نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو پس انہوں نے ان کو لبا لب بھر دیا پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ پس وہ لے گئے جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے تو میرے مجلس نے دولہا کو بلا کر اس سے کہا ہر شخص اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چک گئے مگر تُو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو خداوند کا شکر ہم آج شکر کرتے ہیں آج شام کے لیے جتنے بہن بھائی آ چکے ہیں اور ہم آج شام مل کر اس کلام کو سیکھنے والے ہیں اور خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پندرہ دسمبر کو ہمارا اینول کرسمس ڈینر کا پروگرام ہے اور اگلے فرائیڈے آپ لوگوں کو بروشر مل جائیں گے ہینڈ بل مل جائیں گے اور آپ اس میں بڑھ چر کر حصہ لیں اور پوری فیملی کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمارے سال کا یہ آخری پروگرام ہوتا ہے اور اس کا صرف حدیہ ہنڈرڈ روپیز ہم نے رکھا ہے اور اگر آپ کیفے سٹوڈنٹ سے ایک فل پلیٹ لیں تو کتنی اس کی قیمت ہوگی آئیڈیا ہے کچھ کمز کم تو بیسے بھی جتنے سہم اس کے بعد کرسمس ڈینر ہوں گے آپ دیکھیں گے تین سو سے لے کے پانچ سو تک ان کی ریجسٹریشن ہوتی ہے لیکن کیریزمیٹک پریئر فیلوشپ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اپنی جماعت کو اپنی کلیسیا کو رلیگ دیا جائے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے اور کمیٹی اکثر مجھ سے نراز ہوتی ہے کہ آپ بلکل بہت کم پیسے رکھتے ہیں میں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں پیسوں کا خدا من خدا بندوبست کرے گا صرف ہنڈرڈ روپیز میں نے ریجسٹریشن رکھی ہے تاکہ کنفرم ہو کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں اور اس کو آپ یاد رکھیں پروگرام کو بھی یاد رکھیں ہنڈرڈ روپیز سے پروگرام کسی طرح سے بھی پورا نہیں ہوگا لیکن خدا اپنے کام کو لینا جانتا ہے کرنا جانتا ہے خدا اپنے وسائل بائبل کا خدا وسائل کا خدا ہے اور وہ اس طرح اخراجات کو اپنے خدانہ گیب سے پورا کرے گا اور اگلے فرائیڈے آپ کو ہینڈ بلز مل جائیں گے آپ ابھی سے دعا کرنا شروع کریں پوری فیملیز کے ساتھ آئیں اور اگلے فرائیڈے اپنے نام بھی دور لکھوائیں تاکہ اس کے مطابق کھانے کا انتظام یا آرڈر دیا جا سکے تھانکیو ویری مچ اور کوئی خاص بات نہیں ہے ہم کلام کی طرف آتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے ساتھ مہاد یسو نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو یسو نے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو آئیم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں آئے خدا من خدا خدا کے پاک بھرے میں ترہا شکریہ دا کرتا ہوں آج کی فیلشپ کے لیے جتنوں کو تنہیں چاہا جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں آج تیرے منصوبے میں شامل تھیں تو ان کو لے کر آیا جرا شکر تری تعریف تری تمجید ہو اور آپ نے پاک رو کا تازہ مسہ آپ نے بیٹے کو عطا کر کلام کے گہرے راز اور بھید آپ نے بچوں پر زہر کر اور آئے خدا من ہمیں سمجھنے والا دل عطا کر جب کلام کی بارش ہو جب کلام سنایا جائے تو ہم بڑی توجہ کے ساتھ تیرے کلام کو سنیں میری دلی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر جائیں خالی ہاتھ نہ جائیں اور ہم برکت پائیں آئے خدا شروع سے لے آخر تک تیرا رو اور تیرا دب دبا چھایا رہے آمین آمین ہم اپنے سروں کو اٹھائیں خدا کے کلام کو سننے کے لئے اپنے آپ کو پرپیر کریں خدا ہم یسکو مسیح نے بے شمار موزات کیے اور بہت ساری باتیں یا بہت سارے موزات لکھے بھی نہ گئے کیونکہ لکھاک اگر ساری باتیں لکھی جاتی تو کتاب سفے ختم ہو جاتے لیکن جن کو زیادہ محسوس کیا گیا رسولوں نے ان کو کلم بن کیا اور یہ خدا یسکو مسیح کا کونسا موجزہ ہے سب سے پہلا موجزہ ہے اور اس موجزہ کے اندر خاص بات ہم دیکھتے ہیں جو اس چپٹر گندر گیارہ آیات کے اندر ایک خیال غالب ہے اور وہ کیا ہے اس موجزہ کے اندر تبدیلی یعنی تبدیلی نظر آتی ہے عام پانی کو خدا نے میں کے اندر تبدیل کر دیا پانی کو تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا موجزہ خدا من یسو مسیح کے آنے کے مقصد کو زہر کرتا ہے کہ خدا من یسو مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا خدا من یسو مسیح سہرہ کو فردوس اور پانی کے چشمیں جاری کرنے کے لئے آیا بیابانوں میں را بنانے کے لئے آیا زمین کو فردوس بنانے کے لئے آیا گنے غاروں کو شاہی کینوں کا فرقہ بنانے کے لئے آیا ہیلیلویہ پریز گار جاہو برے کی ہم خدا من خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس موجزے کے اندر ایک تبدیلی غالب نظر آتی ہے ایک ادنا چیز کو خدا نے اعلی چیز بنا دیا لوگ اس سے غلط محفوم لیتے ہیں کہ خدا من یسو مسیح نے شراب بنائی ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ادنا چیز کو پانی کو آلہ چیز میں تبدیل کر دیا اور خدا من خدا نے پہلا موزہ زہر کر کے اپنے نام کو جلال دیا اور اس شادی کے اندر خدا من یسو مسیح کو بھی بلایا گیا اس کی والدہ بھی اور اس کے شگرد بھی وہاں پر موجود ہیں اور یہ مقصہ مریم کے قریبی رشتے دار تھے جن کی یہ شادی کا ذکر ہمیں ملتا ہے اب خدا یسو مسیح کی ماں کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ مشکل وقت میں موزہ کرے گا یہ پہلا موزہ تھا اسے پہلے تو کوئی موزہ ہوا نہیں کیا خیال ہے کیسے پتا چلا کہ خدا یسو مسیح مشکل وقت میں موزہ کر سکتا ہے یعنی مدد کر سکتا ہے اب بھاگے جائیں گے جب کوئی آپ لوگ دیکھتے شادی بیعہ میں خانہ کم پڑ جائے تو جو ہوسٹ ہوتے ان کا کیا حال ہوتا ہے ان کے ہاتھ وہ کون سی بات تھی جس نے مقصہ مریم کو مجبور کیا کہ اس کا بیٹا یہ کام اس مشکل وقت میں کام کرے گا کیونکہ اس سے پہلے تو موزہ مسیح نے نہیں کیا کیونکہ وہ جان کی تھی کہ جو موزہ ہوا ہے روح القدس کی قدرت سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے جو کلام خدا ہے وہ اس موزے کو جانتی تھی اور اس لیے وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت نیا کام کر سکتا ہے حلیلویہ تو لہذا خدا یسو مسیح کو اپنے پروگراموں میں بلانا گھاٹے کا سودہ نہیں ہے جہاں خدا یسو مسیح ہوتا ہے وہ گھاٹے کو کسرت میں بدل دیتا ہے کمی کو کسرت میں بدل دیتا ہے بیماری کو صحت میں بدل دیتا ہے جب یسو جس جگہ پہ ہم اس کو بلاتے ہیں خدا من خدا مو سات کرتا ہے اللہ اللہ خدا من کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی ہم تمدید کرتے ہیں تو لہذا آج ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا من یسو مسی ایک خاص اجنڈا باب سے لے کر آئے اور وہ ایک تبدیلی تھی اس سے پہلے جو لہامی مذہب تھا وہ کون سا تھا بولیے یہودی لوگ اور وہ زیادہ تر باطن کی بجائے زہر پر زور دیتے تھے کہ جب تک آدمی باہر سائے نہ آجے ہاتھ دھوے بغیر کھانا نہیں کھانا یعنی طہارت اور ان باتوں پر وہ زیادہ زہری باتوں پر وہ زیادہ زور دیتے تھے اگر آپ متی رسول کی انجیل اس کا تئیس باب پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور وہ جو ہے ناکے اور موڑو پر کھڑے ہو کر لمبی لمبی دعائیں کرنا لوگوں کو سامنے شو آپ کرنا تو لہذا میں نے اس لیے یہ کہا کہ اس سے پہلے جلہامی مذہب تھا وہ باطن کی بجائے ظاہر پر زیادہ زور دیتا تھا گاسپل اور میتیو چیپٹر ٹوونٹی ون جب مقدس ہفتے میں منڈے کا دن ہے بیعتنیہ سے خدام یروشلیم کی طرف آ رہے ہیں تو دیکھا ایک اجیر کی طرف لکھا کہ مسیح کو بھوک لگی اور اس نے سوچا کہ انجیر کے درخت میں پھل ہوگا اس میں کیادہ پتوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا یہ انجیر کا درخت قوم بن اسرائیل کو ظہر کرتا ہے اور پتے جو ہیں ان کی کاموں کو حیابل کو ظہر کرتے ہیں زہری صورت کو ظہر کرتے ہیں اور خدام نے اس پر لانت بھیجی اور لکھا کہ وہ درخت کیا ہو گیا سو گیا اور اس کے بعد قوم بن اسرائیل قوموں میں تتر بتر ہو گئی پھر خدام نے وعدہ کیا کہ میں ان کو جمع کروں گا اور اگر میں غلط نہ کہوں تو وہ پندرہ مئی انیس سوڑھ تالیس میں قوم بن اسرائیل دوبارہ دنیا کے نقشے پر مارز وجود میں آئی تو لہذا میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کے دور میں جو لہامی مذہب تھا یہودی لوگ تھے وہ زہر پر زیادہ زور دیتے تھے لیکن جب مسیح اسو آیا اس نے زہر کو نہیں بلکہ باطن پر اس نے زور دیا اے فقی فریسیو تم رکابی کو باہر سے تو ساپ کرتے ہو لیکن اندر کیا ہے گندگی بھری ہے شاید آج ہماری حالت بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ ظاہر سے کم شاید بڑے اچھے نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ہم کتنے روحانی ہیں کتنے پھلدار ہیں وہ میں اور آپ یہاں خدا جانتا ہے ہم اپنے اپنی زندگی کے حوالے سے کہ ہماری زندگی کتنی فروٹ فل ہے ہماری زندگی خدا مند میں کتنی کام یاب ہے تو میں نے یہ بتایا کہ خدا مند یسو مسی نے ادنا چیز کو آلہ بنا دیا میں اور آپ ہماری زندگی کیا تھی ہم لوگ ادنا لوگ تھے ہم کوئی قوم نہ تھے اگر آپ پہلا پتر زوب آپ سناوی یاد پڑھیں وہ یاد نہ تھیں ہم غیر قوموں میں سے جنہ ہوئے لوگ ہیں ہم کوئی امت نہ تھے اور مارے اندر کوئی خوبی نہ تھی خدا نے ہمیں جو ہے اپنی امت بنایا ناصر امت بنایا آگے کیا لکھا کوئی بولے گا شاہی کہنوں کا فرقہ بنا دیا کیا کبھی آپ نے اس لفظ پر غور کیا ہے کن کوئی شاہی کہنوں کا فرقہ بنا دیا مجھے اور آپ کو بنا دیا اگر آپ نے پچھلے دنوں میرا میسج فیس بک پہ سنا ہو کہ ہم آنے والی نسلوں کو سنبھالیں آنے والی نسل کو سنبھالیں اس کے اندر میں نے بہت کھل کر میسج دیا ہے اور محصر کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس نیٹ کی سہولت ہے فیس بک کی سہولت ہے تو آپ ضرور ساڑھے نو بجے جب میں آنے آتا ہوں تو آپ خدا کے کلام کو سنیں ہم آنے والی نسلوں کی کیا مراز چھوڑ رہے ہیں تو خدا مند کا کلام یہ کہتا ہے اس نے ہمیں شاہی کائنوں کا کیا بنا دیا پھر کھا بنا دیا جبکہ ہم غیر قوم تھے آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کے باپ دادا اور ان کے باپ دادا یا پھر وہ کہاں سے کنورٹ ہوئے سکھت کنورٹ ہوئے یا اور بہت ساری بت پرس قومیں تھیں جن میں سے مسیح یسو نے آکے منا دی کی اور ان لوگوں نے مسیح یسو کو کیا کر لیا قبول کر لیا تو اس لیے خدا مند خدا ہم لوگ جو کچھ بھی نہیں تھے غیر قوموں میں سے خدا نے ہمیں بلایا اور ہمیں کیا بنا دیا ایک امت بنا دیا اپنی امت بنا دیا اور شاہی کہنوں کا فرقہ بنا دیا اس میں دو باتیں ہیں پرانے عید نامے میں جو کہن ہوتے تھے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ کہن نہیں ہوتے تھے صحیح کہ یہ میں نگل کہا وہ بادشاہ جو ہوتے تھے وہ کہیں نہیں ہوتے تھے اگر وہ کہانت کا کام کرتے تھے تو خدا اسی وقت انہیں سزا دے دیتا تھا اگر آپ پہلا تواریخ اس کا چھبیس اباب پڑھ کے دیکھیں اسی بادشاہ کو وہ بخور جلانے کے لئے بخور جلا رہا ہے اور کام ہے لیکن وہ اپنے گھمانڈ میں کہ میں بادشاہ مجھے کون روک سکتا ہے انہوں نے منع کرنے کے باب جود بھی خزیہ بادشاہ نے وہ کام کیا جو اوصہ نہیں تھا اور کہانت کا کام کیا تو کیا پنشمنٹ فیل پور انسٹنٹ اس کو ملی کیا وہ ہاں اس کو کیا اس کی پشانی پہ کوڑ پھوٹ نکلا پشانی پہ کیوں کوڑ پھوٹ نکلا کیا خیال آپ لوگوں کا اور اس جسم پہ کسی سے پہ کیوں نہیں تاکہ پتا چلے کہ اس نے وہ کام کیا ہے جو اس کا نہیں ہے اور اس نے کہانت کا کام کیا جو حروم کے پھرکے کا کام تھا اور اسی وقت اگر کہیں کپڑوں کے اندر کسی جسم اور کسی حصے پھر کوڑ نکلتا تو پتہ ہی نہیں چلتا تو خدا نے اسے پرامیننڈ کیا اس کی سزا کو کہ جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ ہے جو کہن ہے وہ کہن ہے کہن بادشاہ کا کام نہیں کر سکتا اور بادشاہ کہن کا کام نہیں کر سکتا آج ہمارے جتنے بھی پولٹیشن پولٹیشنز ہیں یا ہمارے مذہبی رینما ہیں ان کے اختیار کی بھی کوئی حد ہے جیسے میں ابھی شاہی کہنو فرقے کی بات کر رہا تھا لیکن وہ اپنے اختیار کو جو ہیں وہ لطف اندوز ہوتے ہیں دکت کلیف دے کر دوسروں کو لیکن یسو مسی نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کی اپنی تلوار کو میان میں کر لے رہا اگر 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 بات 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 اگر بات چھزار فوج ہوتی تھی تو بہتر ہزار فوجی آسمان سے آ سکتے تھے خدا نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا جب کبھی بھی حالیلوی اپریز گھار جاہو برے کی جب کبھی بھی یسو نے اپنے اختیار کو استعمال کیا میری اور آپ کی ضرورت کے لئے استعمال کیا زوردہ تعلیہ خدا کے جلال کے لئے میری اور آ کی ضرورت کو پورا کرنے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لئے آپ نے اختیار کو استعمال کیا آج لوگ اپنے اختیار کو دوسروں کو گرا کر بڑے خوش ہوتے ہیں انہیں بدلہ لے کر بڑا خوش ہوتے ہیں انہیں ضلیل کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں آج کے ہمارے رینما ہمارے پولیٹیشن کیا کر رہی ہیں ہمارے قہن کیا کر رہی ہیں جو کچھ ورسے میں ہمیں ملا تھا ہمیں تو ایک وائی ایم سی ای ملا تھا وائی ای ای ملا تھا ہمیں تو اور دو چار بنانے چاہیے تھے ہم نے جو ہمارے پاس تھا ایک وائی ایم سی کوئی غلط استعمال کر رہی ہیں ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہم سب کی ایک حد ہے خدا نے ہر ریک کو ایک جگہ پہ رکھا ہے ہم اپنی خدمت کو پہچانے کہ ہماری خدمت ہے کیا اور جب ہم اپنی خدمت سے تجاوز کرتے ہیں تو خدا مداخلت کرتا ہے تو لہذا بات یہاں سے میں نے شروع کی آپ بھولنا جائیں کہ خدا من یسو مسیح نے ادنا چیز کو کیا بنا دیا آلہ بنا دیا ہم قوموں میں سے جو غیر قومے تھے ہماری کوئی حسیت نہیں ہم ادنا لوگ تھے تو خدا نے ہمیں کیا بنا دیا آلہ بنا دیا حالیلویہ کیا بنا دیا شہی کہنوں کا فرقہ بنا دیا آپ وجہ سے سنیں پچھلے وقت کے بادشاہ کہیں نہیں ہوتے تھے تو یسو نے مجھے اور آپ کو کیا کر دیا بادشاہ بھی بنا دیا اور صاحب کہیں بھی بنا دیا زور دار تالیا خدا کے جلال کے لئے حالیلویہ پریز گار دیا پریز گار حالیلویہ خدا من آج جتنے آپ لوگ آئے ہیں بڑے قیمتی لوگ آئے ہیں جو نہیں آئے وہ بھی کسی مجبوری کے وجہ سے نہیں آئے ہوں گے لیکن آج اپنی ورث کو جانیں آج ہم لوگ اپنی ورث کو نہیں جانتے کہ خدا نے ہمیں کیا بنایا ہے خدا من چاہتا ہے کہ ہم جانے کا مسیح میں کیا ہیں تو لہٰذا اس پغام میں سے کلام میں سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں تبدیلی کے حوالے سے یہ ماسٹر آف کوائلٹی نمبر وان میں بتا رہا ہوں بہت ساری باتیں ہیں میں جتنی بتا سکا آپ سے شیئر کروں گا اس مضمون کے حوالے سے نمبر وان کیا ہے تبدیلی کے حوالے سے یہ ماسٹر آف کوائلٹی آج جتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں وہ کوائلٹی کنٹرول مینیجر رکھتے ہیں کیوں بھئی کیوں بھائی بکٹر رکھتے ہیں نا کوائلٹی کنٹرول مینیجر بڑی ان کی اہمیت ہوتی ہے کہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں خلق نہ چلی یہ ہماری کمپنی نہ ڈوب جائے کہیں کوئی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ہلیلوی پریز گارڈ ہی اس ماسٹر آف کوالٹی وہ کنٹرول کر رہا ہے پورے یونیورس کو سب کچھ وہ جان رہا ہے میرے اور آپ کے بارے میں کہ ہمارے گھاندانوں میں کیا ہو رہا ہے ہماری زندگیوں میں کیا ہو رہا دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہا ور لڈ اس ان کنٹرول وہ سب کچھ کنٹرول کچھ کر رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس نے عام پانی کو کیا بنا دیا میں بنا دیا ادنا چیز کو آلہ بنا دیا تیسے ہم سیکھتے ہیں ہی اس ماسٹر آف کوالٹی اگر آج آپ بھی اپنی زندگی کو یسو کو دیں گے نا تو آج آپ کو بھی وہ کچھ بنا دے گا ہم جو کچھ نہیں ہیں کچھ کو لے کے کچھ بنا دے گا تا کہ ہم بھی اس کے طاقت سان میں ایز ایک کوالٹی کنٹرول مینیجر بن جائیں ہالیلویہ تا کہ خدا کے حضور جم خدا ہمیں آج کوالٹی کنٹرول مینیجر بنانا چاہتا ہے ہمارے جو جتنے بھی سٹار لگتے ہیں خدا ایک سٹار کو اور بڑھانا چاہتا ہالیلویہ تالیہ خدا کے جلال کے لئے ہالیلویہ پریز جیسر ہی وان ٹو میک اس کوالٹی کنٹرول مینیجر ان دس ورڈ تا کہ میں اور آپ اچھے لوگوں کو تیار کریں خدا کی خدمت کے لئے اس کی بادشاہت کے لئے میرے دلی خواش ہے کہ آپ لوگوں میں سے لوگ تیار ہوں جو یہاں کھڑے ہو کر کلام سنائیں کلام پڑھنے سے سیکھنے سے حمد کرنے ہی سے آتا ہے میں نے کوئی ٹریننگ نہیں کی کوئی سیمنری نہیں کی میں بیس بائی سال کا نوجوان تھا جب خدا نے مجھے پکڑا پاک رو دیا اور دو ماہ کے بعد کہا کہ جا مرنان کی گواہی دی میری سیمنری دو ماہ کی ہے خدا ان کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے کلام سیکھا اور کے لیے نہیں کہتا صرف آپ لوگوں کو جوش تنالی کے لیے کہتا ہوں کہ کسی کو میری بات شاید اچھی لگ جائے میں نے یہ پوری بائیبل 45 ٹائم ختم کی ہے 45 بار ختم کی اور 46 بار پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کیا کیا سکیجول مجھے پتا نہیں آپ لوگوں کیسے مجھے کلام کی سمجھ دیں جیسے تُو نے یونارہ کو کلام کھلا دیا جیسے تُو نے حسقیہ کو کلام کھلا دیا یرمیہ کو کلام کھلا دیا اگر تو مجھے بھی کلام کھلا دے گا تو میں بھی کچھ تیرا اچھا ہی کام کروں گا تو خدا کو یہ میری بات اچھی لگ خدا نے میرا ذہن کھلا اور یہ لوگ کہتے کہ آپ کو کلام حوالے کیسے یاد کرتے ہیں میں تو یاد کرنے سے ہی یاد ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ خدا کوئی گھوٹ کے میرے دماغ میں ڈال دیتا ہے میں جب پڑھتا ہوں تو میں ان حوالوں کو یاد کرتا ہوں پھر سارا کو یاد کرے زبانی یاد کرے اس کلام کو پہلی بات میں نے کیا بتائی تو ارز کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں ارز ماسٹر آف کوانٹی ارز ماسٹر آف کوانٹی کوانٹی کا مطلب ہے مقدار اور اس کا حوالہ آپ دیکھنا چاہیں مطی چودہ بار دھارہ سے اکیس سایہ تک بارکہ چودہ تیرہ آیت سے آگے پڑھتے ہیں جہاں پر تین دن سے بھیڑ خدا یسو مسیح کے پیشے ہے اور خدا یسو مسیح انہیں بھوکا رخصت نہیں کرنا چاہتا تو خدا میں نے کہا کہ تم ہی ان کو کھانے کو دو لیکن خدا آپ فلپس نے کہا کہ یہاں ایک بچہ ہے جس کے پاس جو کی پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں کتنے لوگوں نے کھایا پانچ ہزار لوگوں نے کھایا اور عورتوں اور بچوں کے علاوہ عورتیں شامل نہیں بچے شامل نہیں صرف مرد ہی پانچ ہزار تھے کتنی کتنے ٹوکرے بچ گئے بارہ ٹوکرے بچ گئے ہی ایس ماسٹر آف کوانٹٹی ہالیلویہ جب وہ روٹی خدا ہم یہ سمسی کے ہاتھوں میں آئی اور اس نے اسمان کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کر خدا کا شکر کیا ایسے جیسے لازمی قبر پر خدا من شکر کیا تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں وہ روٹیاں خدا من کے ہاتھوں میں وہ توڑ کے دیتا جارہا پانچ روٹیاں ختم ہی نہیں ہوتی وہ تھوڑا سا تیل اور بیوہ کا جو تھوڑا سا آٹھا تھا مٹھی بار آٹھا وہ مٹکے میں ہاتھ ڈالتی تھی پھر اتنے سے اوزتا تھا اور وہ بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ نبی نے بلیسنگ دی تھی تو خدا مند خدا جو ہے وہ کسرت کا خدا ہے گاسپل آف جان چیپٹر ٹین برس ٹین میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کسرت سے زندگی پائیں وہ ہمیں کسرت کی زندگی دینا چاہتا ہے ہیلیلویہ پریس گار جہو بریک جب وہ روٹیاں خدا یسو مسیح کے پانچ روٹیاں خدا یسو مسیح کے ہاتھ میں آئیں اس بچے نے کوئی ہیلو حجت نہیں تھی وہ بچہ بھی لگتا کہ اچھے خاندان کا سلجابہ بچہ تھا بچے اکثر ہم سوچ یہ لالتی ہوتے وہ چیز نہیں دیتے وہ سلسلیں مانگا گیا اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیا کھاؤں گا اس نے پوری کی پوری سب کو جو اس کے پاس آئیں وہ ہی 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 گیون ٹو چیز ہی 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 ہم لوگ دینے سے بہت شرماتے ہیں گبراتے ہیں ہم خدا کو دیکھے تو دیکھیں جیسے وہ پانچ روٹیاں یسو کے ہاتھوں میں آئیں کسی نے دین اگر میں اور آپ بھی یہی کریں تو پھر ہماری تنخواہ میں بھی کسرت ہی ہوگی پرانی تنخواہ ختم نہیں ہوگی اور نئی تنخواہ آجے گی کیا کرنا ہے کہ دونوں میاں بیوی بیٹھیں اور اپنی سیلری کو لے کے دعا کریں اور اس کے بعد خدا کا حصہ جو دسمہ حصہ ہے وہ نکال کے ایک سائیڈ پر رکھ دیں پھر دیکھیں کہ خدا کیسے لکھا کہ آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہوگی رکھنے کی اتنی بلیسنگ خدا آپ کو دے گا کسرت کا خدا ہے ہی اس ماسٹر آف کمانٹیٹی یعنی اگر جو کچھ ہمارے گھر میں آج دیکھیں کہ دس سال پہلے تھا آج دس سال میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور آئندہ دس سالوں میں کتنا خدا ہمیں اور آگے بڑھائے گا جب ہم اپنے جیون کو اس کو دے دیں گے اب میں شیئر کر رہا تھا کہ ہمارا پندرہ نسمبر کو کرسمس دنر ہے تو آپ لوگوں کے لئے خدمت کا موقع ہوگا کیونکہ سور پیسے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ اس خدمت محصہ ڈالنا چاہیں تو آپ لوگوں ڈال سکتے اپنا بیچ گو سکتے ہیں تاکہ جو بین بھائی کیونکہ ہمارے وہ اخراجات اس میں پورے نہیں ہوتے لیکن میں ایمان کے ساتھ شروع کرتا ہوں اور وہ خدا سوے بڑی برکہ دیتا ہے اور اسی طرح میں نے آپ لوگوں کو یہ بات سکھائی کہ جب ہماری سیلوی آتی ہے تو ہم خدا کے ہاتھوں میں دے دے تو خدا مند خدا ہمارے وہ پیسے ختم نہیں ہوں گے اگلی تنخواہ آ جائے گی اصل میں ہم نے لینا سیکھا ہے دینا نہیں سیکھا خدا مند خدا چاہتا ہے خدا نے خدا کے پاس جو کچھ تھا اس نے سب کچھ دے دیا کیا اس جملے کا مطلب میں نے کیا کہا کہ خدا کے پاس جو کچھ تھا اس نے سب کچھ دے دیا بڑھا زیٹنی حضور سے بولیں خدا کے پاس ایک ہی بیٹا تھا ہیلیلیہ ایک ہی بیٹا تھا ایک ہی بیٹا دے دیا خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی رکھی کہ اس نے اپنا کلودہ بیٹا بخش دی آتا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تو لہٰذا خدا جو ہے خدا نے پہل کیا دینے میں ہم نے اس کو کیا دینا ہم تو اس کے دیو میں سے بھی جو ہے دنڈی مارتے ہیں یعنی ہم کوئی ایکسرا نہیں کرتے جو کچھ دیا خدا نے اسی میں سے ہم خدا کو واپس لٹاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں بھی کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اس بات کی دائی یقی دینے کی تو لہذا یہ ہماری اپنی مرضی ہے کوئی دباؤ نہیں ہے خدا من خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنے اپنی زندگیوں کو خدا من کے سامنے پیش کریں اور آخری ایک بات کہہ کہ میں کلام کو بند کروں گا ہی ایس ماستر آف ڈسٹنس ہی ایس ماستر آف ڈسٹنس کوئی بات یاد آرہی ہے آپ لوگوں کو جو میں خیال فلوٹ کی آپ لوگوں کے سامنے اینی ریفرنس گاسپل آو میتیو چیکٹر ایٹ پانچ ہی ایس آن ورڈ ایک صوبے دار ہے اس کا نوکر فالج کے مارے گھر میں پڑا ہوا ہے اور خدا میں کہا کہ میں چل کر شفا دوں گا وہ صوبے دار نے کیا کہا میں اس لائق نہیں کہ تو میرے گھر کی چھت کے نیچے آئے اس نے اپنی اگزیمپل دی کہ میں بھی کسی کے متحد ہوں اور میرے نیچے بھی سپائی ہیں جنہوں کو میں کہتا ہوں تو جاتی ہیں جنہوں کو کہتا ہوں وہ آ تو وہ آتی ہیں وہ یہاں پر اپنے آ کو بتا رہا ہے کہ جو مجھے اختیار دیا گیا ہے میں اس اختیار کو استعمال کرتا ہوں تو تو بادشاہوں کا بادشاہ خدا مندوں کا خدا ہے تو میں اس لائق نے اپنے گھنے گار ہونے کا اقرار کیا اگر تو اپنی زبان سے کہہ دے تو میرا نوکر گھر میں شفا پا جائے گا میں ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا اکثر بڑے بڑے جو اجتماع ہوتے ہیں زیادہ تر غیر قوم میں شفا پا تی ہمارے لوگ بیاسے کے بیاسے رہ جاتے ہیں بارش ایتو در گر جاتی ہے بارش ایتو در گر جاتی ہے غیر قوم میں شفا پا کے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ آتے ہیں ہی ایس نمبر ون کیا بتایا میں ہی ایس مستر او قوالٹی ہی ایس مستر او دسٹنس ہی ایس مستر او دسٹنس وہ فاصلے فاصلے میرے اور آپ کے لئے ہیں فاصلے اس کے لئے کوئی قیمت نہیں رکھتے اگر خدامن اس وقت یہاں پر ہے اور امریکہ میں بادت ہو رہی وہ کہہ رہے خدا یہاں پر ہے ہم کہہ رہے یہاں پر ہے تو کون سچا ہے دونوں سچے ہیں کیونکہ خدا کیا ہر جگہ موجود ہے یہ اومنی اومنی پریزن ہیلیلویہ خدامن کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمدید ہو تو آج خدامن خدا مجھے اور آپ کو اس موزق کے وسیلہ سے جو کہ ہماری زندگیاں ادنا کمزور ہیں اگر گناہ ہمارے زندگی میں پرانی انسانیت پرانی میں ہمارے اندر ہے انا اور گمانڈ گرور تکبر شیخی ہمارے جیبن میں ہے ہم آپ اپنے آپ کو خالی کریں تو خدا آج مجھے اور آپ بنی آدم کو وہ پرش سے بنانے کے لئے آیا آئیم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں چند لمحوں کے لئے دعا کریں اپنے اپنے لئے دعا کرنا شروع کریں آلوم کی دعا میرے کانوں دک نہیں آتی آپ جتنے لوگ سب دعا کریں آلیلویہ پریس چیزر آچہ آلیلویہ پریس چیزر آلیلویہ 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 اللہ علیہ سہارا میرا تو ہی ہے میں تیری رہو پر جڑتا رہوں میرے بھوٹا میں تیری رہو پر جڑتا رہوں میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا تیرے بولا موسیقی پیدیا میرے پاپوں گھروں چھپنے کی دوری جگہ پیدیا میرے پاپوں گھروں چھپنے کی دوری جگہ راؤں کی تو ہے روشری رونا بدن کی شفا راؤں کی تو ہے روشری رونا بدن کی شفا موسیقی راؤں سے مجھے دو دے دو موسیقی راؤں سے مجھے دو دے دو راؤں سے مجھے دو دے دو موسیقی 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 روح کی آنکھ کے جولے روح کی آنکھ کے جولے 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 گروہ کی آنکھ کے جولے جربت سبت غصہ آئے بڑی جربت ناری آئے میں کشی جربت سبت غصہ آئے بڑی جربت ناری آئے میں کشی کر اپنی اولپت ہم میں دو ہمیں نظر یا سو ہی دو کر اپنی اولپت ہم میں دو ہمیں نظر یا سو ہی دو او صاحب ہے جس کے اے یسو او صاحب ہے جس کے اے یسو دولے 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 کبینہ میرے گوڑو لے دولے 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 کبینہ میرے گوڑو لے میج کناور سندہ کناور روح کی آگ کے شوڑے روح کی آگ کے شوڑے روح کی آگ کے شوڑے 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 روح کی آگ کے شوڑے لاؤں کے کشموں کی آرزن اور انہیں گوڑوں کی مارزن ہم کاتے ہیں اپنی شکم ہے تیری بھی اس میرا زب ہم کاتے ہیں اپنی شکم ہے تیری بھی اس میرا زب تو مکشے اس کو زندگی تو مکشے اس کو زندگی کھونے 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 دل کا در جو کھونے 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 دل کا در جو کھونے بے جنو دا ہاں تلسہ کھونہاں بے جنو دا ہاں تلسہ کھونہاں رو کی آگ کے جو کھونے جو کھونے جو کھونے جو کھونے جو کھونے جو کھونے رو کی آگ کے جو کھونے جب بھارا مرا تے ہی ہے جب بھارا مرا تے ہی ہے میں تیری راو پر چلتا رہو میرے خدا میں تیری راو پر چلتا رہو میرے خدا 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 میری پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں آن لائن وہ بھی اپنا سیدھا ہاتھ اپنی بیماری کی جگہ پہ رکھیں اور خصوصا جن کی لسٹ آئی ہے بیماروں کی آن ائر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کتنے بہن بھائیوں کی دوائیا ریکویسٹ آن لائن آئی ہیں کسی بھی پرپس کے لیے وہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنی جگہ تکلیب کی جگہ پہ رکھیں ہم موزات کے ایریا میں داخل ہو چکے ہیں اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ یسو آپ کا نجات ہندہ ہے تو پھر وہ آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے آپ کے سارے مسئلے مسائل حل کرے گا آئے خدا من خدا جتنے بہن بھائی شفاقی گھرز سے آئے ہیں میں تیرا خادم ان تمام لانٹی بیماریوں کو حکم دیتا ہوں یہ سنام سے ختم ہو جائیں نفسیاتی بیماری چاکیاتک پرابلم ہائی بلڈ پریچر تھروڈ پرابلم تھائرڈ پرابلم ہاتھ پرابلم گیسٹو پرابلم آل پرابلم شوڈ گو ان مائٹی نیم او دیس آل پرابلم شوڈ گو ان مائٹی نیم او دیس بان جوڑے یسو نام سے شفاق پائیں بدرو گریفتہ یسو نام سے آزاد ہوں جن لوگوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے آئے خدا من خدا وہ اور جماعت میں اگر کوئی بھی گھرانہ پلیس کے قبضے میں ہے تیرے یسو نام سے آئے خدا میں ترہ خادم ان کو تیرے یسو نام سے آزاد کرتا ہوں حالیلویہ پریز گار جہو پرے کی ان وانڈ گلینٹ سیس ٹون شوڈ دس پیئر انہائی تی نیم او دیس سپائنس پرابلم سپائن پرابلم شوڈ گو ان مائیٹی نیم او دیس آتھرائٹس شوڈ گو ان مائیٹی نیم او دیس فروزن شوڈر شوڈ بھی ہیل ان مائیٹی نیم او دیس آئے خدا من جن کی نظر کمزور ہے شوگر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا عمر کے لحاظ سے ان کی نظر یسو نام سے بحال ہو جائے نکارہ گردے کڈنی فیلئر کے مریض یسو نام سے شفا پائیں شوگر کے مریض یسو نام سے شفا پائیں حالیلویہ پریز گارڈ آئے خدا من تیرا شکر ہو کہ تُو نے ہمیں چھووا ہے سب بہن بھائی یہ اعلان کریں کہ خدا من تیرا شکر ہو کہ تُو نے مجھے شفا دی ہے زور سے بولے thank you Jesus thank you Jesus you have healed me تُو نے مجھے شفا دے دی ہے میں شفا پا چکی ہوں میں شفا پا چکا ہوں جب ہم بولتے ہیں تو خدا بولتا ہے حالیلویہ میرا گرانا یسو نام سے ازاد ہو چکا ہے تُو نے میری مالی مشکلات کو دور کر دیا ہے آئے خدا من تُو نے مجھے پروسپیرٹی کی نعمت میرے گھرانے کو بکشی ہے حالیلویہ پریز گارڈ جیہو بھرے کی تمام ہر قسم کی بیماری جن کے نام لیے گئے ہیں اور جہاں جہاں ہاتھ رکھی ہیں اور جو مارے بیورز ہیں وہ سب کے سب یسو نام سے شفا پائیں آمین آمین کیا آپ کا یہ ایمان ہے کہ یسو نے آپ کو چھوا ہے زور ڈا ٹالیا خدا کے جلال کے لیے حالیلویہ پریز گارڈ جہو بھرے کی پہلے بہنیں مساہ کے لیے آگے آئیں گی اس کے بعد بھائی آگے آئیں گے اور سسٹر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سویٹ کا ڈبا کھول رہی ہے یہ بھائی مینول کی فیملی ہمارے سامنے لے کر آئی ہے اور ہم خدا کا شکر دیں بھائی مینول کے لیے اس کی فیملی کے لیے کہ خدا ان کو دھیروں برکات عطا کرے آمین پہلے بھینے مساہ کے لیے آگے ہیں گی اس کے بعد بھائی آگے ہیں گی موسیقی 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 نہیں دل پہ دیار اتیار تو نے کیا مجھ سے جا موڑی ندا میرا یاد تجھ سے نہ دے گا دیار میرے گناہوں گناہ تو نے کیا مجھ سے پیان یہی دعا ہے میری ہو بے بچر زندگی ہو یہی دعا ہے میری ہو بے بچر زندگی میری اے مرسی ہو 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 جاؤ ہو جاؤ تجھ بے بچر بے بچر تجھ ہو مرسی ہو مرسی مرسی ہو 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 جائے ہو جائی ہو ہو مرسی ہو جائی ہو بلقے کریں خلا فضان فزانتہ کی خدا کریں آج کی کسورت عبادت کے لیے مقدس محفظ کے لیے خدا خدا کی خدا فزانتہ کی ساتھ آخر آسمانی آپ تیرے خدا کردھائی خلا فزان کا خلا کسورت دلے میں اگرار ش requآلہ کسورت anytime کے لیے وہرہ قدرت جو مismus تو اللہ بنے کے لیے کسورت کے لیے خلق خدا کیا لیے کر کیا لیے خلق خ lore سے م분ی لگتے لیے خدا کردھائی خارہ خلق خدا کردھائی کہرے باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے ان بیٹے بیٹیوں کے لئے خوڑکنہ ان کی تڑک کے لئے خوڑکنہ کہ ان کے خوڑکنہ تیری محبت مجبور کر دیتی ہے وہ اس لیے کہ تیرا زندگی بخش کلام یہ سننے کو آتے ہیں خوڑکنہ اور آج جتنوں نے خوڑکنہ تیرا زندگی ب mauvais کلام سنا تو خوڑکنہ ان کی زندگی میں گھیلے طرح پر کام ہو خوڑکنہ اور یہ کلام ہمیشہ ان کی زندگیوں میں رس بس جائے خدا خدا اور یہ کلام خدا خدا ان کے چہرے کی رونک اور ہڈیوں کی تازی بن جائے تاکہ خدا خدا اسی طرح یہ تیرے گھر میں آ کر روح اور سچائی سے تیری پرسچ کرنے والے ہو خدا ہے خدا تیرے بندہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا تیرے اور اپنے کلام کے مقاشوا دے اور کلام دے خدا خدا تاکہ خدا تیرا بندہ بڑے بوٹ کے ساتھ جب تیری حضوری میں جھکتا ہے وہ اور وہ خدا خدا تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے تازی کا کلام مانگتا ہے اور ہمیشہ یہ تازیم کے ساتھ رہے پیرک رکھا اے خدا جس طرح تنہیں خیریت سے لے کر جا اور یہ اپنے گھروں میں پہنچ کر آپ کے نام کی تاریخ اور آپ کے نام کی شکر گزاری کر سکے اور ہمیں پھر فضل عطا کرنا کہ ہم تیرے گھر میں آ کر تیری وڈیائی اور تیری پرسچ کرنے والے ہوں یہ سمسی کے نام سے مانگتے ہیں آمین خدا کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے اے ہمارے باپ کیون جو اسمات پر ہے تیرے نام پاک پنا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرض جیسے اسمات پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس سے اپنے کرداروں کو معاف کرتے ہیں کیونکہ ہمارے کرداروں کو معاف کر اور ہمیں ازمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تک پہ رہی ہے آمین